کہتے ہیں کہ اگتے سورج کو سلام کیا جاتا ہے اور جن کی چمک بھیکی پڑ جائے انہیں بھلا دیا جاتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا بالی بوٹ کے سپر سٹار دلیب کمار کے چھوٹے بھائی ناصر خان کے ساتھ جنہوں نے اپنے کریئر کی شروعات میں بہت نام کمائیا مگر اس کے بعد وہ گمنام ہو گئے اصل میں دلیب کمار اور ناصر خان دونوں کا کریئر لگ بھگ ایک ہی ساتھ شروع ہوا تھا یوسف خان یعنی دلیب کمار کا 1944 میں فلم جوار بھاٹا سے اور ان کے چھوٹے بھائی ناصر خان کا 1945 میں فلم مزدور سے اس کے بعد ناصر خان نے فلم شہنائی اور نگینہ میں کام کیا اور کافی فیمس ہو گئے تھے لیکن اسی بیچ دلیب کمار کی لگتار تین فلم میں ہٹ ثابت ہوئی اور اسی بیچ ان کی فلم دیدار آئی جو کی ہٹ ثابت ہوئی اور دھیرے دھیرے ناصر فلموں سے پچھڑتے چلے گئے اور قریب انتیس فلموں میں کام کیا ان کی بطور ہیرو آخری فلم رہی آدمی اور ناصر کو دلیب کمار کے ساتھ آخری بار دیکھا گیا تھا فلم گنگا جمنا میں جہاں انہوں نے پولیس آفیسر کی بھومی کا نبھائی تھی فلم آدمی میں ناصر خان کی ہیروائن تھی بیگم پارا اور فلم ریلیز کے بعد انہوں نے بیگم پارا سے شادی بھی کر لی تھی 1961 میں آئے فلم گنگا جمناسو پر ہٹ ثابت ہوئی تھی مگر ناصر کو اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ملا وہ دلیب کمار کے سامنے تھوڑے ہلکے پڑ گئے تھے اور ان کو کام بھی ملنا کافی کم ہو گیا تھا اس کے بعد ناصر خان نے بولی بوٹ کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا اور وہ ناصر میں کھیتی باری کرنے لگے وہاں ان کا اپنا پولٹری فارم بھی تھا بیگم پارا سے شادی کرنے کے بعد ناصر خان کی تین اولادیں ہوئیں ایک نادر خان دوسری بیٹی لبنہ اور تیسرا بیٹا ایوب خان جنہوں نے فلموں کے بعد ٹی وی کی دنیا میں خوب نام کمائیا ناصر خان کی کچھ خاص فلموں کی بات کریں تو وہ ہیں مزدور، انگارے، خزانہ، نازنین، ہنگامہ، نگینہ، آگوش، شریمتیجی، جواب، دائرہ، انام سوسائیٹی، آسمان اور بھی کئی ساری لا جواب موویز ہیں ناصر خان کو ان کے اس فلم دنیا میں یوگدان کیلئے کئی فلم فیر اوارڈ بھی مل چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پدم ویبوشن سے بھی نوازا جا چکا ہے بہت کم لوگ ہی ان کے اس فلمی سفر کو جانتے ہیں پھر ایک دن تین مئی 1974 کو اچانک انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہ دیا اور نو دسمبر 2008 کو ان کی شریک حیات بیگم پارا بھی اس دنیا سے چلی گئی صحیح کہا ہے کسی نے ملتے رہیے حال چال پوچھتے رہیے نہ جانے کب کوئی ایک یاد بن کے رہ جائے دوستو انفرمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا تینکیو ویری مچ